موسیقی الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیتہ ارشادات کی اس مجلس میں وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین حدیث کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس کے معنی کو ذکر کیا ہے ابنِ اساکر نے یہ روایت تاریخ دمیشن میں ذکر کی ہے علمہ البانی نے اسی روایت کو اپنی السحیحہ میں ذکر فرمایا ہے کیا بتلا ہے؟ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے اللہ کے کتنے پیارے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور نسبت نہ لگ کر بدری کی نسبت لگ گئی اللہ حربالزت ہم سے اور ان سے راضی ہو جائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا پرانے انبیاء اکرام کی تعلیمات میں سے جو چیزیں لوگوں کی زبانوں پر باقی رہ گئیں ان میں ایک یہ بات ہے کیا؟ اگر تمہارے اندر حیاء نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو ورنہ حیاء انسان کو ہر بری بات بری مجلس برے شخص بری سنگت اور برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے صرف حیاء کوئی اور چیز نہیں ایک آدمی باحیاء ہو بے شرم نہ ہو شرمیلہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی وہ پور گالیاں جو ہمارے یہاں لوگ عام طور پر بکتے ہیں اور اپنی بہادری اور دادا گیری کی سند سمجھتے ہیں اس کو ماں کی بہن کی اور ہمارے یہاں دلی اوہ اوہ اللہ ہم آف کرے دلی والے تو وہ ننگی اور پور گالیاں بکتے ہیں ماں کو اور بہن کو شامل کر کے کہ شاید دنیا میں ایسی گالیاں کہیں نہیں بکی جاتی اور لوگ بھی گالیاں بکتے ہیں ہماری ہندوستانی سماج میں یہاں کے بڑے بڑے شہروں میں الگ 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 قسم کی گالیاں دینے بکنے کا ایک عام چلن ہے لیکن دلی میں جو گالیاں دی جاتی ہیں بکی جاتی ہیں جو کرخندار اپنے ماتحتوں ملازموں اور ان سے ڈیلنگ کرنے والوں کے ساتھ جن کا استعمال کرتے ہیں بے مہابا بلکل اس انداز سے جس کو تکیہ کلام کہتے ہیں جس کو بات چیت کا ٹھیکہ کہیا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی سمجھے کیا سمجھے سمجھے تو کہتے ہیں تو یہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں دلی والے ماں بہن کی گالیوں کو اس انداز سے دیتے ہیں کہ زبا برابر بھی ان کو شرم و حیاء نہیں ہوتی نہ آنکھ میں نہ زبان پہ نہ دل میں کہیں بھی نہیں پوری بے شرمی کے ساتھ اور بعض لوگ اس کو اپنی بہادری خیال کرتے ہیں کسی دوسرے کو خاص طور سے کسی شریف آدمی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو چپ کرنے کے لیے اپنے حقوق سے دست بردار ہو جانے کے لیے گالیوں کا استعمال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرانے انبیاء اکرام گزشتہ انبیاء اکرام سے جو تعلیمات چلی آ رہی ہے نسل در نسل نبی در نبی ان میں سے یہ تعلیم گویا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں پہلے سے چلی آ رہی ہے انبیاء اکرام سے اور آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی کہ آدمی اگر بے شرم ہو جائے تو پھر اس کو برائی سے کوئی روئی رکھ سکتا بری مجلس میں جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا بری سنگت اختیار کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی بھی برائی اس کے نزدیک برائی نہیں رہ جاتی ہے جب آدمی بے شرم ہو جائے تو کیا آپ گوھر کریں گے اپنے اوپر آپ کیا ہیں باحیہ شرمیلے حیادار یا بے شرم پھکڑ ظاہرین دونوں میں فرق تو آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے تو کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے جس کی تعریف کی ہے اس گروہ کی طرف ہم آئیں اور جس کی برائی کی ہے اس سے ہم اپنا ناتا توڑ لیں اللہ حرمالزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی